اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر و خلاصے پر مشتمل یہ مبارک پروریم پیغام قرآن پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد ناظرین محترم الحمدللہ یہ سلسلہ قرآن کریم کی تلاوت کا چھٹے پارے تک پہنچ گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ بڑا مبارک سفر ہے ہم سب کے لیے سعادتوں کا سفر ہے آج تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان ایک بار پھر موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان ممتاز معروف علم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں آج بھی تشریف فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تلاوت ایک علام الرحمن کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نئیمی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آبنوا اوفوا بالعقاد احلت لكم بهیمت الانعام الا ما يتلى عليكم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اے ایمان والو اپنے اہد پورے کرو تمہارے لئے ہر قسم کے چار پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں ما سوہ ان کے جن کا حکم تم پر آئندہ تلاوت کیا جائے گا لیکن تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھنا بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے یا ایہا اللہ تحلو شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البيت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ویدہ حللتم فاستادوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ان صدوکم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ان تَعْفَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدَوَانُ وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ کعبے میں بھیجی گئی قربانیوں کی اور نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے مسجد حرام کا قصد کرنے والے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس پر نہ اکسائے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام میں آنے سے روک دیا تھا تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی کرو اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے حرمت عليكم المیتت وادم ونحم الخنزین وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردیت والنطیحة وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالأزلاب ذلكم فسق اليوم يئس الذین کفروا من دینكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لكم دینكم واتممت عليكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا فمن اتضرر فی مخمصت غیر متجانف لئذم فإن اللہ غفور رحیم تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر زبا کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھڑ جانے والا اور چوٹ کھا کر مرا ہوا اور بلندی سے گر کر مرا ہوا اور سینگ لگنے سے مرا ہوا اور جس کو درندے نے کھایا ہو ما سواء اس کے جس کو تم نے زندہ پا کر زبا کر لیا اور جو بتوں کے تقرب کیلئے نس خدا پتھروں پر زبا کیا گیا اور فال کے تیروں سے اپنی قسمت معلوم کرنا یہ تمام کام فسق ہیں آج کفار تمہارے دین کی ناکامی سے مایوس ہو گئے سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا پس جو شخص بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے دران حال یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین اے رسول مکرم آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کونسی چیزیں حلال کی گئی ہیں آپ کہیے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جو تم نے شکاری جانور صدھا لیے ہیں دران حال یہ کہ تم انہیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو تم انہیں اس طرح سکھاتے ہو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے سو اس شکار سکھاؤ جس کو وہ شکاری جانور تمہارے لیے روک رکھیں اور شکار چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر بسم اللہ پڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لکم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتیتموہن نوجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذین اخودان ومن یکبر بالایمان فقد حبط عملہو وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر لی گئی اور اہل کتاب کا زبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا زبیحہ ان کے لیے حلال ہے اور آزاد پاک دامن مسلمان عورتیں اور تم سے پہلے اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جب تم ان کے محر ان کو ادا کر دو درانحال یہ کہ تم ان کو نکاح کی قائد میں لانے والے ہو نہ اعلانیاں بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ طریقے سے آشنا بنانے والے اور جس نے ایمان لانے کے بعد قفر کیا تو بے شک اس کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہكم وایديكم الى المرافق وامسحوا برغوسكم وارجلكم الى الكعبین وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضا او على سفر او جاء احد منكم من الغائق او لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہكم وارجیكم من ما یريد الله لیجعل عليكم من حرج ولیکن یريد لیطهركم وليتم نعمته لعمته علیکم لعلکم تشکرون اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور تم بے وضو ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھولو اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرلو اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پس تم پانی کو نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کرو سو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس پاک مٹی سے مسا کرو اللہ تم پر تنگی کرنا نہیں چاہتا لیکن وہ تم کو خوب پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو وَاذْكُرُونِ عَمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو اور اس اہد و پیمان کو جو اس نے پختگی کے ساتھ تم سے لیا ہے جب تم نے کہا ہم نے سنا اور اتعاد کی اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَاءً لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلْتَّقَوَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اے ایمان والو اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ درانحال یہ کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ اُبھارے تم عادل کرتے رہو وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے کاموں کی بہت خبر رکھنے والا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ نے مغفرت اور عجرِ عظیم کا وعدہ کیا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوزخی ہیں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفْ اَيْدِيَهُمْ عَذَانْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّنِ الْمُؤْمِنُونَ اے ایمان والو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے وَلَقَدْ اَخَذَ اللَّهُ مِيْتَاقَ مَنِيْهِ اسْرَائِلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاتَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَذَنْتُمْ بِرُسُنِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَتْمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَوْ كَفِّرَنْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَا السَّمِيلِ اور بے شک اللہ نے بنو اسرائیل سے پختہ اہد لیا اور ان میں سے ہم نے بارہ نگران مقرر کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں البتہ اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکاة ادا کی اور تم میرے رسولوں پر ایمان لائے اور تم نے ان کی تعظیم کے ساتھ مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا تو میں ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور میں تم کو ضرور ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے دریہ بہتے ہیں سو تم میں سے جس نے اس کے بعد قفر کیا تو وہ بے شک سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا فبما نقضیم میتاقهم لعنناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ يحرقون الكلمہ عن مواضعه ونسروا حرم مما ذکروا به وَلَا تَزَالُ تَطْطَلِعُ عَلَى خَائِلَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا غَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو ان کے اہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لانت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو بہت سخت کر دیا وہ اللہ کے کلام کو اس کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا اور آپ ان کی خیانت پر ہمیشہ متعلے ہوتے رہیں گے ماں سواء چند لوگوں کے آپ ان کو معاف کیجئے اور درگزر کیجئے بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارًا أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوْحَاً مِّمَّا ذُكِّرُوْمِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاغَةَ وَالْبَغْضَاءِ لَا يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ اہد لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں تو اس کے بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض کو روز قیامت تک لازم کر دیا اور انقریب اللہ انہیں ان کاموں کی خبر دے گا جن کو وہ کرتے تھے يا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبین لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے بہت سی ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب یہدی به اللہ من اتبع رضوانہ سبول السلام ویخرجهم من الظلماتی لن نور بیذنہ ویہدیہم الى سراط مستقیب اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے ازن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهنک المسیح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشْرَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا یقیناً مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے آپ کہیے کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم اس کی ماں اور تمام روح زمین والوں کو حلاق کرنے کا ارادہ کرے تو کون اس کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکتا ہے اور اللہ ہی مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وقالت اليہود والنصارا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق یغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والأرض وما بینهما وإلیه المصير اور یہود و نصارا نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں آپ کہیے پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا بلکہ تم ان میں سے بشر ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لکم على فترة من الرسول یا تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءكم بشیر ونذیر واللہ على کل شئی قدیر اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو ان قطع رسول کی مدت کے بعد تمہارے لئے احکام شرعیہ بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا پس بے شک تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعْلَكُمْ مُنُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم پر جو اللہ نے انعام کیا ہے اس کو یاد کرو جب اللہ نے تم میں نبیوں کو بنایا اور تم کو بادشاہ بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا اے میری قوم اس عرض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور پشت نہ دکھانا ورنہ تم نقصان پانے والے ہو جاؤ گے قالوا یا موسیٰ اِن فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ انہوں نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بہت بڑے بڑے جسمو والے لوگ ہیں اور ہم اس زمین میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس زمین سے نکل نہ جائیں پھر اگر وہ اس سے نکل گئے تو ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ دَخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَانِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے دو آدمیوں نے کہا جن پر اللہ نے انعام فرمایا تھا تم دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ جب تم دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب رہو گے اور اللہ ہی پر توقل کرو اگر تم مؤمن ہو قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں ہیں سو آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَعْخِي فَافْرُقَ بَيْنَا وَبَيْنَا الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ موسیٰ نے کہا اے میرے رب بے شک میں صرف اپنے آپ کا اور اپنے بھائی کا مالک ہوں تو ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ الْأَرْبَعِينَ سَنَةٌ اللہ نے فرمایا یہ عرض مقدسہ چالیس سال تک ان پر حرام رہے گی یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے سو آپ ان نافرمان لوگوں پر افسوس نہ کریں وَاتْنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرْ اور آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجئے جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی اس دوسرے نے کہا میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا اس نے کہا اللہ صرف متقین لوگوں سے قبول فرماتا ہے ماشاءاللہ ناظرین قرآن کریم کی تلاوت و ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر کے لیے خلاصے کے لیے ہم ملتمیس ہیں حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تفسیر و خلاصہ بیان فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا اوفوا بالعقود اہلت لکم بہیمت الانعام اللہ ما یطلع علیکم غیر محل السید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم ناظرین مکرم آج بہند اللہ تعالی ہم سورہ المائدہ کی ابتداء اور آغاز کا شرف حاصل کر رہے ہیں چھٹا پارا جاری ہے اور اس کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا خطاب ہے ایمان والوں سے اور مفسرین فرماتے ہیں اہل کتاب کے ایمان والے بھی شامل ہیں اپنے قول کو پورا کرو خواہ پچھلے اہل کتاب ہوں یا قرآن کے ماننے والے اور یہ امت ہو فرمایا اپنے وعدے پورے کرو اس میں استثناء صرف اس وعدے کا ہے جس کی اصلیت ناجائز ہو سادہ سی بات کہ اگر قسم غلط کھائی ہے جو ہے ہی غیر شرع قسم تو اول تو اس کو پورا کرنا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو توڑنے کے کفارے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بعض لوگ غلط قسم کھا لیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ اگر توڑیں گے تو اس کا کفارہ بھی ہوگا یاد رکھئے جو غلط قسم ہوتی ہے جو غلط وعدہ ہوتا ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو پورا نہ کرنا اور ایسی غلط قسم کو توڑ دینا اور چھوڑ دینا ہی اس کا کفارہ ہوتا تو ایک تو یہ ہمیں وضاحت کے ساتھ قرآن نے بتا دیا کہ جو صحیح اور حق وعدے ہیں جو قوموں نے ایمان کے ساتھ اپنے رب سے کی ہیں وہ خواہ اہلِ تورات ہوں اہلِ انجیل ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا سب سے بڑا اہد ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا حلف ہے یہ اب اس کی خلاف ورزی اس معاہدے کو توڑ دینا جو یہ کر سکتا ہے وہ پہ دنیا کا ہر وعدہ توڑ سکتا ہے تو بنیاد ہے ایمان اس میں پچھلی قوموں کو بھی اور اہلِ کتاب کو بھی خطاب کیا کہ جو تم نے اپنے رب سے اپنے رسول سے اپنی کتاب سے اپنی شریعت سے جو ایگریمنٹ کیا جو معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے کلمہِ تیبہ بھی بہت بڑا وعدہ اور بہت بڑا اہد ہے اس کی تعمیل کا بھی اور تکمیل کا بھی ہمیں شریعت نے اور قرآن نے حکم دیا ہے اسی طرح جو غلط منتیں لوگ مان لیتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک طرح کا اہد ہوتا ہے اس کو بھی پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ پورا نہیں کرنا چاہیے جب پتہ چل جائے کہ ہم غلطی سے غلط منت مان بیٹھے ہیں لیکن جو صحیح ہوگی درست ہوگی شریح ہوگی اسے پورا کرنا واجب ہو لازم ہوگا دوسرے ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف یہاں سورہ مائدہ کی ابتداہی میں ہمیں متوجہ کر دیا گیا ہے آیت نمبر دو ہی میں یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب ہے فرمایا لا تہل شاعر اللہ اللہ کی نشانیوں کو اپنے لئے حلال نہ کر لو ان کی حرمت کو پامال نہ کرو یہ نہ کہو بلو جی کیا ہو گیا جی قعبہ کی بے عدوی قرآن شاعر اللہ ہے قعبہ شاعر اللہ ہے نماز شاعر اللہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ ہے صفہ مروہ شاعر اللہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ فرمایا وہ جو شاعر اللہ کا اکرام و احترام کرتے ہیں انہی کے دلوں کو تقوی نصیب ہوتا ہے علماء کہتے ہیں بزرگوں کے اولیاء اللہ کے مزارات اور اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ بھی شاعر اللہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں آیات اُن بینات پہ مقام ابراہیم پہ حجرِ اسود پہ یہ سب اللہ کی نشانی ہیں اسی طرح یہ جو شرف ہے زمانی اور مکانی ہوتا ہے مکانات سے مراد جگہ ہیں اور زمان سے مراد وقت ہے مہینے دن راتیں ماہ رجب ماہ شابان ماہ رمضان محرم الحرام ذلقادہ ذلحجہ جن کی حرمتیں قرآن نے بیان کی منہا عربتن حرم سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ یہ مہینے جو ہیں بارہ ہیں لیکن ان میں چار حرمت والے ہیں تو اس کا بھی پاس کرنا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا رجب کا ذلقادہ کا ذلحجہ کا محرم کا خاص طور پہ اور ہمیں اب ساتھ رمضان کا بھی احترام کرنا ہے کہ ہمارے لئے رمضان المبارک بھی بہت برکتوں والا اور حرمتوں والا مہینہ ہے اور عزمتوں والا مہینہ ہے تو ان مہینوں کے بارے میں بھی اور ایسی جگہوں کے بارے میں بھی جنہیں نسبت برکت اور حرمت حاصل ہے کسی طرح کی بے اتنائی اور بے عدبی کی اجازت شریعت میں نہیں ہے اسی طرح ایسے جانوروں کے بارے میں بھی قرآن نے منع کیا ہے آپ دیکھیں بہت باریک بات ہے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو کفار تھے بعض بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے شریعت نے ہمیں یہ سمجھایا کہ ان کے پوجا کرنے سے وہ تم پر حرام نہیں ہو جائے گی اس کا گوش تم پر حلال رہے گا بہت باریک بات ہے بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اس پہ غیر اللہ کا نام آ گیا ہے بلکل غیر اللہ کا نام آنے کا مطلب یہ ہے آگے آئے تاری ہے دو ٹوک بتا دیا ہے جس کے زبہ میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو وہ جانور حرام ہے تو دیکھئے یہ علل اطلاق اصول ہے شریعت کا کہ کسی چیز کے کرنے کے لیے ہمیں دلیل نہیں چاہیے کسی چیز کے نہ کرنے کے لیے دلیل چاہیے عمل کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی عمل سے روکنے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے سند نہیں چاہیے ہوتی کسی کے حرام ہونے کے لیے سند چاہیے ہوتی یہ اصول ہمیں سورہ مائدہ کی ابتدائی آیتوں کے اندر بہت وضاحت و سراحت سے دے دیا گیا اس لیے فرمایا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور برائی اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو واضح ترین بات ہو گئی تعاون امر کا سیگہ ہے مدد کرو معاونت کرو بر میں تقوی میں جہاں بھی اچھا نیکی کا کام ہو رہا ہو تعاون کرو ساتھ دو سپورٹ کرو اور سپورٹ لو جی اب یہاں دیکھئے ایک اصول تیہ ہو گیا کہ اللہ کے سواج جو اللہ کے بندے آپس میں ایک دوسرے سے مدد لے رہے ہیں یا مدد دے رہے ہیں وہ شرک نہیں ہیں اگر شرک ہوتا غیر اللہ سے یوں مدد لینا بھی تو قرآن اس طرح امر کے سیگے سے نہ کہتا کہ معاونت لو معاونت دو اور مدد کرو اچھائی میں اور برائی میں نہ کرو اس لیے اس اصول کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہاں بھی بعض لوگ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم جو وکیل کو اپنے مقدمے کے لیے لیتے ہیں ہم جو ڈاکٹر سے جا کے طبیب سے دوائی لیتے ہیں ظاہر ہے یہ غیر اللہ سے ایک طرح کی مدد ہے لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے حسن اللہ و نعم الوکیل خود ڈاکٹر کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے پاس دواء ہے شفاء نہیں ہے شفاء اللہ تعبیدہ تو یہ جو اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے یہ خلاف شرع نہیں ہے بلکہ این شرع ہے شریعت کا حکم ہے تو یہاں پر پوری ایک فیرست قرآن نے ہمیں رہ دی کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے غور سے کہ کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ہمیں یا تو قرآن کی آیت چاہیے یا ہمیں صاحبِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح چاہیے یعنی نص چاہیے کیا بات اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں واو واو پوری لسٹ ہے حرام چیزیں بہت تھوڑی ہیں اور حلال چیزیں انگنتو لا تعداد ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کائنات کی ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو حرام کر دیا شریعت نے شریعت نے بیش یہ اصول ہے یہ قرآن سے ہے اللہ شیعہ مباہت اللہ شیعہ اصل اللہ شیعہ اباہت یہ اصول ہے فقہ کا اور مطلق قلیہ اور قائدہ ہے کہ ہر چیز حلال اور جائز ہے سوائے اس کے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا بے شک بے شک اس لیے اب دلیل ہمیشہ اس شخص کے ذمہ ہوگی جو کسی چیز کو ناجائز اور حرام کہہ رہا ہے اور یہ اصول بھی یاد رکھیے کہ کسی چیز کو ناجائز اور حرام کہنا جسے شریعت نے حرام نہیں کہا ہے تو وہ کہنے والا دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے کیونکہ یہ ایتھارٹی اور یہ حق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک بے شک کسی چیز کو حلال کرنا اور کسی چیز کو حرام کرنا سو اس کی ہمارے پاس بڑی واضح یہ گیارہ چیزیں یہاں پر سورہ مائدہ کے اندر پوری لسٹ آگئی ہے کہ مردار خون خنزیر کا گوشت اور زبا کرتے وقت جس جانور پہ خیر خدا کا نام کیا جائے جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے یا بغیر آلے کے دھار تیز دھار آلے کے وہ زبا کیا ہوا نہ ہو ویسے مارا جائے اور جس کے جو شخص جو جانور گر کر مر جائے یعنی حادثاتی طور پر مر گیا جانور یا کسی جانور نے سینگ مارا دوسرے جانور نے اس کو مار دیا وہ مر گیا اب وہ جائز نہیں ہے اس کو نہیں کھا سکتے اس طرح جس کو کوئی درندہ شکار کر کے چیر پھار دے اس کو بھی آپ نہیں کھا سکتے اس کا گوش بھی نہیں ہاں اگر اس سے پہلے پہلے مرنے سے پہلے آپ نے زبا کر لیا وہ جانور کھا سکتے ہیں جو جانور کسی تھان پر زبا کیا گیا ہے یعنی کسی کفر و شرک کے مقام پر کسی مندر میں کسی چرچ میں کسی کلیسہ میں اللہ کے علاوہ کسی معبود یا بت پر بطور چڑھاوا چڑھا دیا گیا ہے وہ نہیں کھا سکتے وہ جانور حرام ہوگا اسی طرح جو پانسے ڈال کر لوگ جوے کے ذریعے جو جانور حاصل کرتے ہیں بظاہر تو وہ جانور اپنی اصل میں حلال ہے لیکن سورس حرام ہے وہ جی بھی جائز نہیں ہوگا تو قرآن کہہ رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی اور فرمایا یہ قرآن پاک کی آخری آیت کریمہ نزول کے اعتبار سے اسی سورہ مائدہ کے اندر آتی ہے اور آیت نمبر تین ہے جس میں فرمایا آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایک یہودی عالم نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے اللہ آپ نے فرمایا تو ایک دن کی بات کرتا ہے ایک عید کی ہماری تو پہلے ہی دو عیدیں ہیں ایک تو یوم عرفہ تھا وہ بھی عید دوسرا جمعہ کا دن تھا فرمایا جس دن یہ آیت اتری ہے ہماری تو دو عیدیں ہیں اسلام میں عید کا تصور بھی واضح کر دیا شریعت نے اور پھر دیکھئے قرآن پاک کے اندر فرمایا اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ وضو کے چاروں فرص قرآن پاک کی سورہ مائدہ آیت چھے کے اندر آگئے کیا کرو فاق سلو وجو حکم اپنے چہرے دھولو اپنے بازو کونیوں تک دھولو اپنے سر کا مسا کر لو اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں کو دھولو پورا طریقہ اور یہیں پر تیمم کی بات بھی ہو گئی اور یہ آقا کریم علیہ السلام کا زندہ موجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اگر پانی اویلیبل نہیں تو مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا ابھی ہم نے پیچھے بات کی اس کے حلال ہونے کی اور طیب ہونے کی اور یہ آئمہ سیرت لکھتے ہیں آقا علیہ السلام کے قدموں کے چھو جانے کی برکت ہے کہ اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا جو علیت لیال ارد و مسجدہ فرمایا ہے میرے غلاموں باقی امتیں پابند تھیں عبادتگاہ کی چار دیواری کی تمہارے لیے روح زمین عبادتگاہ بن گی اور علامہ نبہانی نے لکھا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضور کے ملاد پر زمین نے خوشی کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام زمین کو پاک کر دیا فرمایا اب قیامت تک اے زمین مسجد ہے میرا نمازی جہاں بھی کھڑا ہو تیرے اوپر سجدہ کرے ہم اس کا سجدہ قبول کر لیں گے اور اگر حضور کے امتی کے پاس پانی نہ ہو تو فرمایا مٹی پر ہی ایسے دو ہاتھ مار کے چہرے پر پھیر لیں اور پھر کوہنیوں تک بازووں پر پھیر لیں تو تیمم ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور وہ عبادت کے قابل ہو جائے گا ناظرین سوچئے جس کے قدموں کی برکت سے زمین اور مٹی پاک ہوتی ہے وہ ذاتِ گرامی خود کیسی پاک ہوگی کیا بات وَآخِرُ دَوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہمیں عطا فرمائے قرآن کا عرفان عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ